مرد بھی ہوں گے ایسے عورتیں بھی ہوں گی تو انکیخل ایامہ اور نکاح کرا دو بے نکاحوں کے منکم تم میں سے والسالحین اور ان کے بھی جو صلاحیت رکھتے ہیں من عبادیکم تمہارے غلاموں میں سے وحیمائکم اور تمہاری بانتیوں میں سے ایک بھی بانتی ہے ایک کا غلام ہے اگر یہ دونوں بے نکاحیں رہیں گے سب بھی بدکاری اپتہ لیں گی ان کا آپس میں نکاح کرا دو لیکن یاد رہنا چاہیے کہ باندی تو اسلام سے پہلے باندی اور غلام تھے اسلام نے غلام اور باندی نہیں رواج دیئے اسلام نے تو مٹایا اس کو اور مٹاتے مٹاتے جب دنیا سے غلام اور باندی مٹ گئے کب تک سارے غلام تھے ہم نے غلاموں کو بادشاہ بنایا اس ملک میں غلاموں نے حکومت کی مصر میں ایک لمبے عرصے تک غلاموں نے حکومت کی اب ہم کو کہنے لگے نہیں جی اسلام نے غلامی کو کھلایا اسلام نے کھلایا بھئی امام پورا یورپ غلام تھا ریور کی طرح بکریوں کے ریور ہوتے ہیں اس طرح لوگوں کے پاس غلام ہوتے تھے ہم نے غلامی کو مٹایا ایک ایک صحابی نے ہزاروں غلام آزاد کیے تاکہ غلامی مٹے مگر آزادی کا ایک طریقہ بتایا کہ اس کو معاشرے کا حصہ بنا دو یوں ہی اس ریور کو آزاد کر دو گے تو یہ تو بے ہنگم فوج اور یہ تو چوروں کے ایک ٹیم تیار ہو جائے گی جس کو آزاد کرو اس کو اپنے گھر کا خاندان کا ایک بندہ بناو ایک فرد بنا دو اس کو تو باندیوں کے بھی حقوق رکھے ہم نے حقوق دی اس سے پہلے کوئی حق نہیں تھا باندی کے کیا حقوق تھے کہ جو آدمی اس کو خرید لیتا تھا یہ خریدنا ہی اس کے ساتھ اس کا نکاح تھا مگر اس کے لئے کیا شرق تھی کہ اگر وہ اس کو بیوی کی طرح رکھنا چاہے گا تو پھر کسی کے نکاح بھی نہیں دے سکتا اور اگر کسی کے ساتھ اس کا نکاح کرا دیا تو اب یہ اس کے لئے بیٹی کی طرح ہے اب وہ دوسرے کی بیوی ہے اس کی سمجھو بیٹی ہے وہ تو بیٹی کی طرح اس کے ساتھ رہے گی اور اگر اس نے اس کو بیوی کی طرح ساتھ رکھا تو اگر اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا جیسے بچہ پیدا ہو گیا یہ آزاد ام الولد اب نہیں اس کو بیش سکتا ہے اور کہ کل جب بیویوں کے حقوق ملیں گے اس کو بھی حقوق ملیں گے تو ہم نے آزادی دی کہ ہم نے غلام بنائے اور جو صلاحیت رکھیں من عبادیکم تمہارے غلاموں میں سے ان کا بھی نکاح کراؤ و امائیکم اور جو تمہاری باندھیوں میں سے صلاحیت رکھیں ان کا بھی نکاح کراؤ اگر یہ ہوں گے غریب اللہ غنی کر دے گا ان کو اپنے فضل سے کون جتنے بے نکاحے ہیں کہتے ہیں خرچہ نہیں پورا ہوتا ہے آج تو عجیب اسطلاح ہے کہتے ہیں جی لڑکا ہمارا وہ چھوٹا نا چالیس سال کا اس کا نکاح کرانا تھا مگر ابھی اپنی ٹاغوں پر چلتا ہی نہیں ہے پتہ نہیں کس کی ٹاغوں پر چل رہا ہے نکاح کرو گے تو اللہ تعالی مالدار کرے گا جب تک بے نکاحے رہو گے مال بھی نہیں آئے گا واللہ واسیون علیم اور اللہ وہ ساتھ والا ہے حال تو اللہ نے دینا ہے نا علیم ان جاننے والا ہے کون ضرورت مند ہے یہ سب کچھ ہو گیا لیکن ایک آدمی کے پاس بچارے کے مہر دینے کیلئے نہیں روٹی کھلانے کے لئے نہیں تو وہ کیا کریں اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں اللہ دینا وہ لوگ جو نکاح کرنے کی طاقت ہی نہیں پاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو بھی مالدار کر دے اپنے کرم سے تو وہ پھر پاک دامنی اختیار کریں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک دامنی کیا اختیار کریں پھر روزے رکھیں مگر یہ نہیں کہ ایک روزہ دو روزے اس سے تو اور جذبات بھڑکیں گے مسلسل روزے اور کب تک رکھیں یہاں تک کہ یہ طاقت اور اس طرح کے خیالات کا تصور ختم ہو جائے ٹوٹ جائے یہ طاقت یہ بھی کام ہو گیا اب ایک اور کام دیکھو غلام کا نکاح کرا دو باندھی کا نکاح کرا دو مگر نکاح کے باوجود تو بچارہ غلام رہے گا تو فرمایا پھر آزاد کر دو بہترین طریقہ ہے آزاد کرو لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آزاد کر دو یوں ہی اور چھوٹی چھوٹی بات پر کہا غلام آزاد کرو روزہ رکھ کر توڑ دیا کہا غلام آزاد کرو پسم کھا کر کے توڑ دی کہا غلام آزاد کرو بیوی کو کہا تو میرے لئے ماں کی طرح ہے کہا غلام آزاد کرو بات بات کے اوپر غلام آزاد کرو غلام آزاد کرو تاکہ غلام ختم ہوں دنیا سے اور الحمدللہ ہوگے ختم ہم نے ختم کیے انہوں نے نہیں کیے انہوں نے تو غلامیت کو پھلایا تھا لیکن ایک اور طریقہ غلام کی آزاد کرنے کا کیوں اگر ایسی اچانک آزاد کریں گے بھوکا مرے گا کھائے گا کیا پہلے اس کو کچھ کمانے کا سریقہ تو ہو تو اس کے لئے ایک دوسرا طریقہ رکھا کہ غلام کے ساتھ ایک معاملہ کرو ایک سال کے اندر دس ہزار روپیہ دے دو اگر دس ہزار روپیہ دے دوگے تو تم آساد لیکن اس کا پیچھے مقصد کیا ہے تاکہ اس کو کمانے کا طریقہ آئے کمانے کا شوق پیدا ہو ورنہ تو یہ مفتخوروں کی ٹیم تیار ہو جائے گی والذین یبتغون الكتابہ اور وہ غلام جو چاہتے ہیں تم سے الكتابہ مقاتبت کا معاملہ کرنا کتاب سے مراد یہاں پر یہ معاملہ کرنا مِمَّا مَلَكَتْ اِمَانُكُمْ ان میں سے جن کے مالک ہیں تمہارے دانے ہاتھ فَقَاتِبُوْهُمْ تو ان کو مقاتب بناو مقاتب بنانے کا مطلب کہ اس کے ساتھ معاملہ کرو اتنے پیسے دے دے سال میں تو تُو آزاد ایک مثال دی ہزار روپے دے دے دس دار روپے دے دے مگر ایسا کم کرو اِن عَلِمْ تُمْ فِيهِمْ خَيْرَا اگر تم کو ان میں کچھ بھی بھلائی نظر آئے تو ایسا کر دو لیکن اب بچارے نے کی محنت مزدوری بڑی کوشش کی وہ سال میں دس دار روپے دینے تھے اس کو ملے تیاری نہیں ہوتے ہیں چار ہزار سے اوپر بنتے ہی نہیں تو آپ کیا کریں فرمایا اصل مقصد اس سے پیسے لینا نہیں ہے اصل مقصد ہے کہ اس کو تھوڑا کمائی کرنے کا شوک پیدا ہو جائیں تو اب کیا کرو جب وہ پیسے نہیں دے سکتا ہے تو تم خود اپنے پیسے اس کو دو اور پھر اس سے واپس لے لو کیا چیز آت ہے وَآَتُوْهُمْ اور دے دو تم ان کو مِن مَال اس مال میں سے جو تمہارے باپ کا نہیں ہے اللہ دی آتا کم جو اللہ نے تم کو دیا ہے مِن مَالِ اللَّهِ یہ اللہ کا مال ہے آج اللہ نے تمہارے پاس دیا ہے کل ہو سکتا ہے کہ غلام کے پاس ہو اور تم بھیق مانگنے کے لیے جا رہے ہو کیا انداز ہیں وَلَا تُقْرِحُ فَتَيَاتِكُمْ اب یہ سارے کام ہو گئے گناہوں سے بچنے کے ایک کام اب بھی باقی رہا وہ کیا باقی رہا اگر گندے کاموں کے اڈے ختم نہیں ہوں گے وہ گندے نام چکلے اور کوٹھے وہ ختم نہیں ہوں گے تو بدکاریاں ختم نہیں ہوں گی پھر یہ حکمران کو حکم ملا کہ یہ تمام اڈوں کو ختم کروا اور اس دور میں یہ اڈے کس کے قائم کیے جاتے تھے باندھیوں کے اللہ اکبر اور مدینہ میں سب سے بڑا ادہ کس کا تھا چکلا عبداللہ ابن عبی منافق بدبخت کا اور اس کی دو باندھییں وہ تھی جو ایمان قبول کر گئی تھی مگر یہ پھر بھی ان سے پیسے کا مواقع تھا گندے کام کرا کے اس کے لیے آیت نازل ہوئی وَلَا تُقْرِحُوا فَتَيَاتِكُمْ اور اپنی باندھیوں کو مجبور نہ کرو اپنی جوان بچیوں کو مجبور نہ کرو عَلَى الْبِغَا گندے کاموں پر اِنْ عَرَدْنَ تَحَسُّنَا جبکہ وہ چاہتی ہیں پاک دامن رہنا یہ نہیں کہ اگر وہ نہ چاہیں تو پھر کرنے دو یہ تو وہاں کی بات ہے نہیں کہ وہ چاہتی تھی پاک اور عبداللہ ابن عبی نہیں ہونے دیتا تھا لِتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا تَاكِ تُمْ کَمَاؤُ دُنِيَا کا سامان وَمَنْ يُقْرِحُنَّا اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ اِقْرَاهِهِنَّا تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کرنے کے بعد غفور و رحیم بخشنے والا رحم کرنے والا اگر کوئی کسی کی عزت پر حملہ کر دے اور بیچاری کو مجبور کر دیں اور اس نے پوری طاقت لڑائی اپنے ہاتھ کو جان کو خطرے میں ڈالا عزت کو بچانے کے لیے مگر پھر بھی انہوں نے اس کی عزت کو تار تار کر دیا فرمایا پھر اللہ اس کو تو ماف کرے گا ان سے انتقام لے گا وَلَقَدْ يَنزَلْنَا آہا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کیا احکام دیئے